موسیقی یاد رہے کہ جس کسی نے بھی ڈراما ارترل غازی دیکھا وہی اینگن آلٹن کا دیوانہ ہو گیا اور آج ان کی شہرت کا یہ عالم ہے کہ لوگ ان کو اپنے اصل نام کے بجائے ارترل غازی کے نام سے زیادہ پہچانتے ہیں اور اسی وجہ سے اب لوگ اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ آیا ارترل غازی کرولوش عثمان میں بھی واپس آئیں گے یا نہیں اور اگر یہ واپس آتے ہیں تو کیا اینگن آلٹن ہی ارترل غازی کا کردار نبائیں گے یہ ایسے سوالات ہیں جنہوں نے لوگوں کو کشمکش میں ڈالا ہوا ہے اور آج ہم اس کے جواب ثبوت کے ساتھ پیش کریں گے مگر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل حسب روایت آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا ناظرین اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو ارترل غازی ضرور واپس آئیں گے اور ایسا ہی اب کرولش عثمان میں بھی ہونے جا رہا ہے کیونکہ جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ ارترل غازی اپنے لخت جگر کے ساتھ جنگوں اور جرگوں میں شریک ہوں گے تاہم ہمارے ناظرین اور خاص طور پر اینگن آلٹن کے فینس کے لیے مایوس کن بات یہ ہے کہ اب ارترل غازی کا کردار اینگن آلٹن کے بجائے کوئی اور ترکش ادھکار کریں گے جی ہاں ناظرین یہ بات سو فیصد درست ہے اور اس بات کی تصدیق خود اینگن آلٹن نے ایک انٹرویو کے دوران کی ان کا کہنا تھا کہ کرولش عثمان کے معاملے میں ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور اگر رابطہ کیا بھی جاتا تو وہ اس پیشکچ کو کبھی قبول نہ کرتے کیونکہ وہ ایک نئی سیریس میں مصروف ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بال بھی کٹوا دیئے ہیں دوسری بات جو ہمیں معلوم پڑی وہ یہ کہ کرولش عثمان کا کردار نبانے والے براک اور سویت اور ارترل غازی کا کردار نبانے والے اینگن آلٹن کی آپس میں بھی کوئی لڑائی چل رہی ہے جو کہ آج کل ترکش میڈیا میں منظر عام پر ہے تاہم بات جو بھی ہو اینگن آلٹن ہم سب کے دلوں کی جان ہیں اور ہم سب ہمیشہ انہیں یاد رکھیں گے ناظرین ایک منٹ رکھئے کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے یقین مانیے ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والا ایکن کو ضرور پریس کیا کریں شکریہ خدا حافظ